ایمکیو ایم کے پندروی یوم تاسیس کے موقع پر جاری بیار میں ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ کا فکر و فلسفہ ملک میں انقلاب کی نوید بن چکا ہے لندن سے جاری ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ مختلف قومیت کے لوگ ایمکیو ایم کے پرچم تلے متحد ہو کر اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدجہد کر رہے آج ملک کو مسائل کا سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے اس عمر کی ضرورت ہے کہ گروہی مفادات کو بالائے تاک رکھ کر ملک کے لیے سنجیدگی سے سوچا جائے اس موقع پر قائد ایمکیو ایم علطاف حسین نے کارکنان اور حق پرس عوام کو متحدہ قومی مومنٹ کے پندروی یوم تاسیس کی مبارک بات پیش کی ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کا فلسفہ ملک میں انقلاب کی نوید بن چکا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے پندروی یوم تاسیس کے موقع پر لندن سے جاری بیان میں ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ کا فکر و فلسفہ ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے اور مختلف قومیتوں سبانوں اور مذاہد کے ماننے والے عوام ایمکیو ایم کے پرچم تلے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ملک کو جن مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے اسے نمٹنے کے لیے گروہی مفادات کو بالائے تاک رکھ کر ملکی سنامتی کے لیے سنجید کی سے سوچا جائے انہوں نے کہا کہ ملکوں درپیش خطرات سے نکالنے کے لیے امنوں سے کام پھائی چاہ رہے اور مذہبی ہم آنکی کے قیام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہے انہوں نے عوام اور ایمکیو ایم کے کارکنان کو متحدہ قومی مومنٹ کے پندروی یوم تاسیس کی مبارک بات بھی پیش کی متحدہ قومی مومنٹ کے قائد ایمکیو 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 ایم کہ ان کے پرچند تلے متحد اور مناظم ہو کر اپنی حقوق کے حصول کے لئے عملی جدہ جہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کو جن چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے اس سے نمتنے کے لئے ضرورت اس عمل کی ہے کہ گروہی مفادات کے گروہی مفادات کو بالا اطاقت کر ملکی بقا اور سلامتی کے سنجیدگی سے سوچ آ جائے اور درپیش خطرات سے باہر نکالنے ہر قسم کے سخت اور کڑے حفظ نبر آزمہ ہونے اور مجھے میں امنا سہ کام جس جہتی بھائی چارے مذہبی اور فرقہ وانہ ہم آہنگی کے قیام کے لئے کام کیا جائے